آپ کیا محول بنا ہے آپ مطمئن ہیں جس طرح عوام ویلکم کر رہے ہیں جی بہت شکریہ جی اب لانگ مارک کی جو کیفیت ہے وہ تین جگہوں پہ چل رہا ہے ایک خبر پختون خواہ میں جی اور پرویس خٹک اور دیگر لیڈرشپ ہے ایک اسد عمر صاحب وہ جھنگ کی طرف ہیں اور ایک یہ تیسرا ہے جسے مین لی شاہ محمود قرشی صاحب لے کر چل رہے ہیں یہ اس کانڈیویشن میں ہے جو حملے والے دن وزیر آباد میں ختم ہوگا تھا اور جس طرح لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں پہلے ہمارا خیال تھا کہ چیئرمن خود جب نہیں ہوں گے تو کچھ حاضری کم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکل یعنی سو فیصد اسی رفتار سے لوگ آ رہے ہیں اور آگے وہی جوش و جذبہ اور بلا خوف و خطر وہ اس حقیقی آزادی کی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں اس پہلو سے تو میں سمجھتا ہوں یہ قابل اتمنان ہے دوسرا جو اوورال سیچویشن ہے وہ بھی لوگوں کا غم و غصہ اس کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے جس طرح بے انصافی ہے جس طرح لوگوں کے سامنے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اور یعنی اس کے لیے ہم عدالتوں میں رجوع کر رہے ہیں اوپر سپریم کورٹ سے روزانہ مطابق کرتے ہیں اپیلیں کرتے ہیں وہ بھی نہیں کام ہو رہا اس کا علاوہ عرش شریف شہید کا جو معاملہ ہے وہ دن پہ دن پچیتا ہو جا رہا ہے کوئی ایسا اس کا بھی سرہ نہیں مل رہا کہ حقیقت کیا ہے اور اشارے بہرحال واضح طور پر یعنی یہ نظر آ رہے ہیں کہ جن جو لوگ ان سے بہت زیادہ نالان تھے تنگ تھے ناراض تھے سارے اشارے اسی طرف ہو رہے ہیں اسی ذرا آزم سواتی صاحب والا ایشو ہے اس کا ایک پہلو تو وہ تھا جب وہ گرفتار کر کے انہیں کسٹلوٹل ٹورچر کیا گیا دوسرا پہلو وہ ایک شرمناک کلپ کا ہے ویڈیو کلپ کا جنہاں سے لوگوں کے اندر یہ ایک جذبہ تو اپنے جگہ ہے اس کے علاوہ ان کی زندگی جس پوری طرح متاثر ہے وہ آپ حیران ہو جائیں یعنی میں یہ سمجھ سا کہ ایک وقت ہم نے تین ساڑھے تین سال اس طرح گزارا کہ ہر وقت میڈیا کے اوپر مین سٹیم میڈیا کے اوپر انڈے کی ٹیماتر کی آلو کی پیاز کی قیمتوں کی کردان لگی رہتی تھی اب ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ ٹیڑ گناہ لگ بگ ہو گئی ہے اور مہنگائی جو ہے اس قدر زیادہ ہے کہ ہر آدمی اس سے متاثر ہے لیکن ہم کرائیسز سے کرائیسز میں داخل ہو رہے ہیں ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے آج آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہو ایک ریپورٹ دو سو دنوں کی ہم نے شائع کی ہے اس ایمپورٹنڈ گورنمنٹ کی ہر چیز برواز ہو رہی ہے لیکن چاہ سب یہی میں یہاں پر یہی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو بات اس وقت ہے مہنگائی کی صورتحال ہے ملٹینیشنل کمپنیاں پاکستان سے کاروبار بند کر رہی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں وہ پریشان ہیں یہ جو آپ کی ریپورٹ سامنے آئی وہ بھی دیکھی لیکن ایک جانب تو آپ مارچ لے کر چل لیں دوسری جانب آپ ہی کی جماعت کے جو اکانومسٹ ہیں جو وزیر خزانہ ہیں یہ نہیں ایک ڈیوٹی ہونی چاہیے وہ آ کر قوم کو بتائیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ حکومت نے تو باقاعدہ فوکس کر دیا ہے میڈیا بھی بہت سا ان کے ساتھ اس بات پر ہے کہ جی عمران خان پر حملہ نہیں ہوا عمران خان یہ ہے عمران خان وہ ادھر فوکس کر دیا ہے تو جو ایک عام آدمی پسرا ہے اس کی آواز بھی تو سر اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے اور فیکس ان فکر کے ساتھ کہ بھائی یہ حالات کیا ہو گئے ہیں یہ بھی آپ کی جماعت کی سر ذمہ داریوں میں یہ بلہ شباب نے درست تھا اور آج جو آپ نے دیکھا ہے کہ پوری ایک ریپورٹ دو سو دنوں کی محیط ہے وہ اس ایمپورٹنٹ گورنمنٹ کی کارکستگی کی اوپر ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو لوگوں کے عام آدمی کے مسائلیں انہیں بھی اجاگر کرنا چاہیے اور ملک جس یعنی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے جس ملک کے اندر اب مہینوں ہو گئے ہیں کوئی الٹی نہ کھل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دفاعٹ کی کیفیت سے گزر رہے ہیں ماہرین بھی اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں یعنی ایک تو میں نے عام آدمی کی زندگی کی جو مہنگائی کی وجہ سے پیس رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے جو یعنی سنتیں بند ہو رہی ہیں ایکسپورٹ کام ہو رہی ہیں ریمنٹینسز کم ہو رہی ہیں یعنی ریونی کلیکشن کم ہو گئی ہے یہ اس کا ایک دوسرا پیل ہوئی ہے چنانچہ ہم پوری طرح اس کی اوپر لازمان فوکس کرنا چاہیں گے اور چار نکاز جو پہلے ہم نے لے کر ساری کیمپین چل رہے ہیں اس میں عام آدمی کی زندگی کے ساتھ جو کھلوارڈ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اب سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی اوپر بھی بات شروع ہو جائے بہت اچھی بات ہے ایسا ہونا بھی چاہیے چھوڑے صاحب لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے جو وہ اتنی مہنگائی میں پس رہے ہیں اور مجبور رہے ہیں یہ مہنگی چیزیں خریدنے پر اور صورتحال میں جو ہمارے وزیراعظم ہیں ان کی توجہ کا مرکز ہی کچھ اور ہے وہ لندن جا کے بیٹھے ہیں خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت بھی نامناسب ہے اور انہوں نے اپنی واپسی بھی ماخر کر دی ہے یہ تو صورتحال ہے یہ طبیعت تو ان سب کی اب آپ دیکھئے گا میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات ارث کر رہا ہوں یہ طبیعت دیکھئے گا کہ روز بروز دن بہ دن گھنٹا بگھنٹا ان سب کی خراب ہوتی چلی جائے گی وزیر داخلہ کی طبیعت خراب وزیر اعظم بیرون ملک ہے آپ اندازہ کریں آج پانچ وان دین ہے ہی زبیں اور یہاں پر اس کو بار بار وہ رک جاتے ہیں پانچ چھ ملاقاتیں ایک ایسے فرض سے کر چکے ہیں کہ جو پاکستان کی اپکس کورٹ سے مجرم ڈیکلیرڈ ہیں جو چار ہفتوں کے لیے یہاں سے لے کر گئے تھے رخصت لے کر گئے تھے اپنے علاج کرانے کے لیے اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مفرور ڈیکلیر ہو چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے آئین کا ایک حصہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کسی ایسے غیر متعلقہ فرض کو کمینیکیٹ نہیں کریں گے یہاں پر وزراء یہ امپورٹڈ وزیر اعظم خود ریکارڈ کی اوپر ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف سے جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ ہم آئندہ جو ایک اہم تقرری ہونے والی ہے اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنے یا اس کے اپنا مطالبہ منوالیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھلم کھلا وزیر اعظم کے حل سے غداری کے مترادف ہے اور میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں اسے عدالت میں لے کر جاؤں گا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو ہو رہی اچھا چوہ سب بے یہ تو معاملہ آپ عدالت لے کر جائیں گے ایک اور ہے عام آدمی کی بات کر رہے ہیں سر عام آدمی تو شاید جس طرح پسلہ ہے آپ کے اپنے ساتھی فیلو سینیٹر آزم سواتی صاحب آپ کے چیرمن جو ہیں سینیٹ کے کسٹوڈین ہے وہ ان کے جس طرح سے حق میں کوئی بات نہیں آئی پہلے آپ پروڈکشن آرڈر کے لیے احتجاج کرتے رہے تو یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ایوان ہو یا باہر ایوان سے ہو وہاں آپ کے لیے شکنجے اسی طرح کیوں گسے جا رہے ہیں کہ ایوان کا بھی تقدس پر عمال ہو رہا ہے مدسر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں آپ جیسی جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ ان کے لیے چھتر برس کی جو ہماری تاریخ ہے قائد اعظم نے ایک لازوال جد و جد کی تھی اور ان کی خیادت میں اسلامیان برستغیب میں ایک ملک بنایا تھا ادارے نہیں بنایا تھے عوام نے ملک بنایا تھا ملک کے نتیجے میں ادارے بنے ہمارے ساری ادارے یعنی فوج ہو وہ ہماری انتظامیہ ہو وہ ہماری عدلیہ ہو وہ ہماری مقننہ ہو یہی ادارے کہلاتے ہیں نا دنیا میں ہم ایک سو تیس ایک سو چھبیس ایک سو بیس نمبر کے اوپر ہیں اللہ ماشاءاللہ کون سے ایک ہی ادارہ تھا جس کو اب ایک پھر ایک مرتبہ ان کے چاند افراد نے اس کو اس طرح استعمال کیا ہے اور ماضی میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ پوری ان کی قردگی کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں اس کیا دھپا بن کے اوپر ہے وجوہات اگر کوئی جاننا چاہے تو آج سے تیس سال یا پچاس سال پہلے لوگوں کو سمجھتی ہیں آئی ٹی کی لیکن جس دور میں آپ اب ہیں نا یہاں پر تو دنیا کے ایک کونے میں جب کوئی وقوع واقعہ ہو رہا ہوتا ہے وقوع وزیر ہو رہا ہوتا ہے تو اسی لمحے دوسری ایک دنیا کونے میں معلوم ہو رہا ہوتا ہے اب یہ ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ کون اس سسٹم کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں کس نے اپنا شکنجہ قصہ ہوا ہے اس کے اوپر اور نہ کوئی نظام چل رہا ہے عادل کا آپ نے جو بھی بات کی ہے نا نوجوان نسل کی اور جیسے کہ آپ نے مدسر کی بھی بات کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے سر ہم تو اس لحاظ سے پریشان ہیں کہ جس طریقے کی پولٹکس ہو رہی ہے یہ سیاستدان وہ تمام وہ ہیں جنہوں نے ایوان میں بیٹنر عوام کی فلا کے فیصلے کرنے ہیں عوام کی فلا کے لیے مشاورت کرنے ہیں جو کہ بلکل ہوتی نظر نہیں آرہی تقدس تو پامال ہو رہا ہے اس کا استعمال ہی نہیں کیا جا رہا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں اگر تو حقیقی طور پہ یعنی سیاستدانوں کے ہاتھ میں اصل قوت ہو تو ان کے پارلے ان کے مذاکرات چاہے وہ بالمشافہ بیٹھ کے کریں یا بیک دور کریں اس کا کوئی مفہوم آئے گا لوگوں کی سمجھیں جب پتائی ہے عام آدمی کو کہ قوت کے مراکز تو کہیں اور ہیں وہ بند کمروں کے اندر ہیں شوار کے پیچھے بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کسی نہ کسی طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے رول آف لاؤ نہیں ہے تو اس لیے یعنی یہ کسی سے ڈھکی چوبی نہیں بات رہ گی دیکھیں نا میں بیان دیتا ہوں میں پارلیمنٹ کے اندر بات کرتا ہوں اور شواب سنتا ہوں اگر آپ یعنی حالات کا ادراف ہی نہ کر رہے ہوں آپ سمجھ ہی نہ رہے ہوں تو جی آپ پھر بتائیے کہ گفتگو کس سے کی جائے آپ مجھے بتائیں میں سادہ سا ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری موجودہ حکومت کو یہ بات علم میں ہے کہ ملک دنیا میں سیاسی طور پر تنہا ہو گیا ہے کیا ان کے علم میں ہے کہ ملک معاشی طور پر ڈوب چکا ہے یعنی یہ سارا ان کا فوکس اپنی ذات سے ہے صرف انہوں نے جو پچھلے آت ماہ میں یا ساڑھے چھائے ماہ میں کارجلس کی دکھائی ہے اپنے مقدمات ختم کرنا اپنے جو کرپسن کا پیسہ تھا وہ میرے لئے تو یہ بھی شرم کی بات ہے بطور ایک گینگسٹر بطور ایک پاکستانی کہ میرے ملک کے وزریعظم کو باہر کی عدالت نے جرمانہ کر دی ہے بجی اس لیے کر دیا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے وہ باہر کی عدالت جو ہے نا وہ لندن کی عدالت ہے وہ شریفوں کی عدالت نہیں ہے وہ وہاں پر کوئی جسٹس قیوم نہیں بیٹھے وہاں پر یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے خوف کے اندر کہ کوئی ویڈیو آڈیو کلپس ہوں گے اور وہ جو چاہے غلط بیسنہ اس سے کروا لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے کریکٹر کی بنیاد پر وہاں پر بیٹھے ہیں ابیلٹیز کی بنیاد پر بیٹھے ہیں وہاں پر یعنی وزیراعظم کے یہ سو کالڈ میں تو انہیں وزیراعظم نہیں کہتا ان کے وزیر میں جب اس عدالت کے اندر یہ موقف اختیار کیا کہ وزیراعظم مصروف ہیں تو ہمیں وقت دیا جائے تو اس نے بڑا تاریخی فکرہ کہا اس نے کہا میری عدالت کے اندر عام آدمی اور وزیراعظم میں کوئی فرق نہیں انہوں نے اپنے ملک کے وزیراعظم کیا حال کیا ہے انہوں نے ایک غلط بیانی آپ سمجھ لیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہی ویسٹ منسٹرنٹ دیموکریسی اگر ہم نے یہاں پر پچھتر برس میں لاغو کی ہوتی اور یہ اصل میں ڈیموکریسی لوگ سمجھتے ہیں ووٹ ڈالنے کی ایکسر سائز کو کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے غلط جمہوریت کی تاریخ ہے جمہوریت اصل میں ہوتی ہے نمبر ون رول آف لاؤ نمبر ٹو اکاؤنٹیبلیٹی نمبر تھری گورننس یہ تین پوائنٹ جس جمہوریت کے اندر نہیں ہوتے وہ بدترین سستائیت ہوتی ہے کہ جو اس ملک کے اندر قائم ہے قانون کی اگرانی نہیں ہے گورننس موجود نہیں ہے رول آف لاؤ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کہاں سے وہ سمراد جو دنیا جمہوریت کے لے کر آتی ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے جو سب بلکل یہ آپ کریں یہ بڑی آئیڈیل سیچویشن ہے جو آپ بات کریں ڈیموکریسی کی جو ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نظر بھی آتی ہے لیکن پاکستان میں جو جتو جہت اس ڈیموکریسی کے لیے آپ کر رہے ہیں اس وقت لانگ مارچ کی صورت میں عام انتخابات کی صورت میں تو چو سب آپ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اگر اتنا بڑا معافی آپ کے سامنے کھڑا ہو دیکھیں اس میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے نا ان رائٹ ڈیریکشن وہ اگلے روز بھی نتائج دے سکتی ہے وہ ایک مارکت بات بھی دے سکتی ہے اور اس میں کچھ عرصہ بھی ذرکار ہوتا ہے اگر آپ ایک جائز اور حق پر مبنی سچائی پر مبنی موقف لے کر محصول میں چل رہے ہوں تو وقت کا تائین تو پھر یعنی انسان کے غالباً اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ کے تو پھر آپ کا میں سوال اگر اگلہ ہوگا تو ضرور لوں گا دیکھیں ہم نے جو بھی بیانیاں بنایا عمران خان نے جو بھی پاکستانیوں وہ کہا سترہ جولائی کو انہوں نے اس کے اوپر ڈٹ کے مور لگائی سولہ اکتوبر کو ڈٹ کے مور لگائی سولہ اکتوبر کو جو مور لگائی نا نو ہلکوں میں وہ کھڑا تھا نو ہلک کے جو لوگوں پتا تھا کہ نہ اس نے حلف لینا ہے نہ اس نے پارلیمنٹ میں